ہمارے ساتھ جورے رہنے کے لیے گیان ٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے کیا آپ بھی اپنے پیٹیم آکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پیٹیم آکاؤنٹ کو ہم ہمیشہ کے لیے بند کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ ویڈیو دیکھتے رہیے ہلو نمستے میرا نام ہے سنوج تو چلے اسے دیکھنے کے لیے چلتے ہم اپنے فون پہ سب سے پہلے آپ اپنے پیٹیم اپلیکیشن کو اپن کر لیجئے اپنے پیٹیم اپ کو کھول لیجئے کھولنے کے بعد لیپٹ ہینڈ سائیڈ میں اوپر آپ کو تھری لائن دیکھے گا یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا نیچے جائیں گے یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا 24 x 7 help کا option ہے اس پہ ہم کو کلک کرنا ہے اب کلک کرتے ہی اس طرح سے ایک پیج کھولے گا یہاں پہ آپ کو نیچے جانا ہے نیچے more products and services پہ کلک کریں گے اور تھوڑا سا نیچے اور جائیں گے نیچے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھے گا profile settings چلیے profile settings پہ کلک کرتے ہیں اور تھوڑا سمیلے گا یہ loading کرے گا اس طرح سے اور یہاں پہ اس طرح سے ایک پیج کھول جائے گا یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا I want to close or delete my account اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اب کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ اور option آئیں گے یہاں پہ آپ کو select کرنا ہے I don't use this patium account چلیے اس پہ ہم کلک کر لیتے ہیں اب کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے پراغراف یہاں پہ پڑھنے کے لیے آ گیا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو line by line سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے اگر آپ کے patium wallet میں کوئی بھی پیسہ آیا ہے تو اسے سب سے پہلے تو utilize کر لیجے اسے ختم کر لیجے اگر نہیں بھی ختم کر پاتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو آگے اس کے لیے بھی بتاؤں گا تو سمپل سی ہے آپ کو نیچے message us جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ نئے ڈھان سے یہاں پہ کھولے گا کیونکہ patium میں جو ہے update آ چکا ہے اور یہ سارے option جو ہے change ہو گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس طرح سے نہیں کھولتا تھا یہاں پہ کچھ الگ ہی کھولا ہے تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے بتاؤں نیچے bank account کے details پوچھے جا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ کے wallet میں کوئی بھی balance ہے تو وہ آپ کے bank account پہ بھیج دیا جائے گا پیٹیم جو account ہے وہ close ہونے کے بعد تو یہاں پہ اگر آپ کا کوئی wallet میں balance ہے تو آپ کو یہاں پہ اپنا bank account number ڈالنا ہے نیچے ifsc code ڈالنا ہے اور پھر account holder name ڈالنا ہے جن کے نام سے bank account ہے ان کا name اور نیچے branch name ڈالنا ہے branch name ڈال دیں گے اور یہاں پہ سب سے ایک important ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ایک cancelate check کا photo keych کے click کر کے یہاں پہ ڈالنا ہے اب cancelate check کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو bank ہے اس کا جو check ہوگا اس کے بیچ میں آپ کو ایک cancelate لکھنا ہے cancelate لکھ کے اوپر اور نیچے align کھیچ کے اور اس کا photo click کر کے phone سے اور یہاں پہ آپ کو upload کرنا ہے اور upload کرنے کے بعد یہ اس لئے upload ہوتا ہے تاکہ آپ کے جو bank account ہے وہ authenticate ہو جائے اور اس میں پیسے transfer کیے جا سکے تو یہاں پہ آپ کو upload کرنا ہے upload کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس پہ tick کریں گے tick کرنے کے بعد submit پہ click کریں گے اب جیسے آپ submit کریں گے آگے کا کیا process ہوگا پیٹیم کی executive یا کوئی بھی call کرے گا پیٹیم کی طرف سے ایک call آپ کو آئے گا اور اس میں آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے account کو delete کرنا چاہتے ہیں آپ کو region دینا ہے کچھ بھی آپ بتا سکتے ہیں بس آپ کچھ بھی بتا دیجے گا اس کے بعد وہ جو ہے آپ کے registered mobile number پہ ایک link بھیجیں گے link بھیجیں گے اس link پہ جیسے آپ click کریں گے اور آپ کا جو account ہے وہ permanently delete ہو جائے گا تو یہ پورا process ہے پیٹیم account کو permanently delete کرنے کا تو i hope کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جو ہے پیٹیم account کو permanently کیسے delete کر سکتے ہیں پیٹیم سے related میں نے اور بھی بہت سارے ویڈیو بنائے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو ہمارے چینل پہ جا کے سارے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز اس ویڈیو کو ویڈیو پہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد